دوستوں کام کی عزت کرنا ہے یاں کام تمہاری عجت کرے گا میں ایک وقتی سے کچھ دن پہلے ملا میں نے اس سے پوچھا تیرا کیا کام ہے تو کیا بزنس کرتا ہے جواب سنیے گا بولا میں ٹیمبر مرچنٹ ہوں میں نے کہا گوڑ یار تو کہاں ہیں آپ کا یہ سب بولا کنوٹ پلیس آرڈینن سینیما کے سامنے میں نے کہا وہاں تو کوئی ٹیمبر کا کام نہیں ہے بولا داتون بیچتا ہوں سر داتون بیچتا ہوں سر تو مجھے سالہ سن کے کیا سمجھ میں آیا وہ یہ کہ دیکھو یہ اپنے کام سے کتنی محبت کرتا ہے اس آدمی کو اس دنیا میں آگے بڑھنے سے کون روک سکتا ہے بس صرف سمیہ کی تو بات ہے نا کہ دو سال لگیں گے پانچ سال لگیں گے بیس سال اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا ان کو اپنے کام سے محبت ہے اور میں دیکھو آپ کو بتا دوں جو لوگ نیٹو مارکٹنگ میں کود گئے ہیں مجھے بارہ تیرہ بارہ سو گئے ہیں میں اس بزنس سے دعویٰ دے کے کہہ سکتا ہوں سٹیج پر کھڑا ہو کر میں ایماندار رہا ہوں تیرہ سال تیرہ سال ایماندار رہا ہوں میری کولر کی اوپر یہ کتنا سا داغ نہیں ہے کہ اس آدمی نے گلت کیا ہوگا کسی کے ساتھ in the last 13 long years اور جس کام سے آپ کا پیٹ پلتا ہے نا سر گھر چلتا ہے اس کو کبھی گلت مت بولنا اور کبھی اس کی برائی مت کرنا اس کام کی دھندہ تو کبھی بڑا ہوگا کبھی نیچے ہو جائے گا یہ تھوڑی دب نیچے ہو جائے گا تو کام بیکار ہے ہم تو موسموں کی طرح ترند بدل جاتے ہیں پی آؤٹ اچھا تو اس سے بڑیا کمپنی کوئی نہیں پی آؤٹ بیکار تو گھرد پھس گئے برساتی میں ڈک تو میں آپ سے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں سر جس سے پیٹ چلتا ہو پیٹ پلتا ہو آپ کے رسوئی چلتا ہو اس کام کے لئے اور ہمیشہ یہ بولنا کہ کام اچھا ہے برکت ہوتی رہے گی سر جس دن آپ نے بولانا ہے کام کچھ نہیں کر رہا آپ کی رسوئی خالی ہوتی چل ہو جائے گی اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں جب بھی دن کی شروعات کر کے بزار میں جانا کسی کو بزنس دکھانے ایسے جانا جیسے مندر جا رہے ہو ایسے جانا جیسے مندر میں جا رہے ہو سر یہ بزنس آپ کو سب کچھ دے گا دیکھو مندر میں بھی تو کچھ مانگتے ہی ہو نا یار مندر میں کیا کرنا جاتے ہو کچھ مانگنا ہی تو جاتے ہو نا یار تو بازار میں بھی جاؤ اور مندر میں جو مانگتے ہو بازار میں جا کر وہ سب ملے گا جو مندر میں مانگنا جاتے ہو تم لوگ بازار میں جا کر اس بزنس کو ایمانداری سے کرو گے تو سب ملے گا بس عزت کرنا یار نیٹو مارکیٹنگ کی یہ دنیا کو بدلنے والا بزنس ہے اور یہ صرف ٹریننگ ہے اس لیے میں ایسا نہیں بول رہا ہوں میں لائیو ٹیسٹنگ مونیل کھڑا ہوں آپ کے سامنے یار آپ میرے زندگی سے کچھ لیجیے کہ نہ لیجیے اتنا ہی سوچ لیجیے جو میں نے سب سے پہلے واقع بولا کہ تیرے ایسا نالائق بدل سکتا ہے تو حالا ہم کیوں نہیں بدل سکتے وہی سکوٹر وہی سالہ نیچے کر کے کیک مارتے تھے کیک مارتے رہتے تھے کبھی کبھی تیل نہیں ہوتا تھا ریزر میں کھٹا 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 لگ لگ کمپنیز کے لیے جاتا ہے تو سمجھ لو اس بزنس میں طاقت ہے تب ہی تو کر پا رہا ہے یار اس بزنس کی ہی تو طاقت ہے نیٹوک مارکنڈنگ کی تو طاقت ہے اس کمپنی کا ہی تو طاقت ہے یار لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو اترنا پڑے گا پوری طرح سے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جس کام کو آپ کرتے ہو آپ کا گھر چلتا ہے پیٹ پلتا ہے جب تک اس کو عزت دیتے رہو گے منافع ہوتا رہے گا جس دن آپ نے کہا اس کام میں کچھ نہیں رکھا گھاٹا ہونا شروع ہو جائے گا جس دن آپ نے کہا اس کام میں کچھ نہیں رکھا اس دن گھاٹا ہونا شروع ہو جائے گا میں بتانا چاہتا ہوں کام پر جب بھی جاؤ ایسے جاؤ جیسے مندر جا رہے ہو کام پر جاؤ جب بھی ایسے تو ایسے سوچو مندر جا رہے ہو کیونکہ مندر میں بھگوان سے کچھ مانگتے ہی تو ہو اور دوستوں اور آپ کا کام آپ کو سب کچھ دیتا ہے جو آپ بھگوان سے مانگنے ہیں مندر جاتے ہو سب کچھ دیتا ہے آپ کو یہ بزنس سوئی سے لے کر جہاز تک بس اماندار رہنا پڑے گا دوستو امانداری سے اگلے تین سال اس بزنس کو دے سکتے ہیں تو بولی ہاں بس کھا لی next three years besides any challenges کیونکہ obstacles تو آئیں گے نا اور obstacles سب کے سامنے آپ کے سامنے آنے والے ہیں دیکھو یہ سب سے بڑی چنوٹی آپ کے سامنے آئے گی تیار ہو جائیے کچھ چنوٹیوں کا سامنہ کرنے کے لیے آپ نے commit کر لیا کہ تین سال میں ہوں آپ نے سمجھ لیا کہ بزنس کیا ہے اب آپ کا سامنہ ہوگا کچھ challenges سے اب آپ کا سامنہ ہوگا کچھ چنوٹیوں سے اور وہ چنوٹیوں ہوں گے آپ کی راہ میں یہ اور سب سے پہلی چنوٹی ہوگی یہ اور تین چنوٹیوں کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں دیان دیجئے کہ وہ چنوٹیوں آپ کو face کرنے پڑ رہی ہیں کہ نہیں سب سے پہلی چنوٹیوں آپ کے سامنے اس بزنس کو build کرنے میں جو آئے گی وہ ہوگی یہ گھر والے ہی کرنے نہیں دیں گے تو کس کام میں پھنچ گیا ہم نے کر کر کے چھوڑ دی جتی تیری عمر اتتا ہمارا ہمارے بال یوں ہی دھوپ میں سفید یہ ڈالا کون مارتا ہے اور ناٹک دیکھو کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو ایسے ایسے لوگوں کی ادھارن دی جائیں گے جو فیل ہو چکے ہیں آپ کو ایسے ایسی کمپنیوں کی ادھارن دی جائیں گے جو پرابلم کیا ہے دیکھو کچھ پرابلم ایسی ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں دو سوال ہمیشہ رہیں گے جو رہی بھی جلتے ہوں سوال ہیں پہلا اچھا بابا کون ہے اور اچھی کمپنی کون ہے ان سوالوں کے جواب لوننا بڑا مشکل گام ہے کیونکہ دونوں سے ہی لوگ دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں اور دونوں نے جب بھی دھوکہ دیا ہے کلوں کے بھاو میں لوگوں کو دیا ہے لپیٹا بہت لوگوں کو ہے تو یہ دونوں سوال ہمیشہ رہیں گے جلتا ہوا سوال ہے کہ بابا اچھا کون ہے ہمارے دیش میں اور سالہ کمپنی کون سے اچھی ہے اور دیکھو لوگ کبھی کبھی جڑ پہ نہیں پہنچ پاتے اس لیے ایسا سوال اٹھاتے ہیں جڑ پہ نہیں پہنچ پاتے جڑ کیا ہے میں لنچ کر رہا تھا کسی کے ساتھ کچھ دن پہلے میں نے بتایا اس دن اپنے ٹریننگ میں بھی کسی کو تو کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کے ہم لوگ کیا آت ہے برامن آدمی ہے میٹھا چاہیے پرنٹوں کو میٹھے سے ٹرپٹ کیا جاتا ہے تو ہم نے وہ مونک کی دال کا حلوہ مانگایا تو چار دوست بیٹھے تھے ہم نے بولا تو کیوں نہیں مانگا رہا بولا میں مونک کی دال کا حلوہ کھاتا نہیں ہوں میں ان کا کیا تغلیف ہے بولا میں نے چار سال پہلے کھایا تھا میرا مو جل گیا تھا میں نے چار سال پہلے کھایا تھا مو جل گیا تھا تو میں نے اس کی طرف دیکھا میں ان کا حلوے سے مو جلا تھا یا گرم کھانے سے مو جلا تھا لیکن اس نے مول پرابلم کو نہیں پکڑا اس نے ہلوائی کھانا چھوڑ دیا تو کمپنی اگر بھاگی ہے تو مول کارن ہو سکتا ہے کہ وہ نٹوک مارکٹنگ کا کمپنی ہی نہ ہو اس کا چوگا پین کیا آیا ہو تم نے کیا بولا ہلوائی خراب ہے نٹوک مارکٹنگ میں ہی خوٹ ہے مول کارن کچھ اور ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ادھاران دیتا ہوں ایک کتہ بیٹھا ہے ایک شیر بیٹھا ہے سنیل رانا جی سننا ایک کتہ ایک شیر لاتھی لو اور کتے کے مارو کتہ لاتھی پکڑ لے گا آگے کے دونوں ہاتھ سے وہ لاتھی پکڑ لے گا اب وہی لاتھی شیر کے مارو شیر نبٹا دے گا کتے کو لگتا ہے سمسیا لاتھی ہے شیر کو پتا ہے لاتھی سمسیا نہیں ہے سمسیا وہ ہے جو پیچھے سے بھانج رہا ہے تو ہم لوگ نیٹورک مارکٹنگ کو سمسیا پکڑ کے بیٹھیں سمسیا نہیں ہے ٹاپر کا ادھارن دیتے ہو کہ اس کی طرح بن اس کی طرح ناچ اس کی طرح کرکٹ کھیل اس کی طرح ماتھمیٹکس پڑ اس کی طرح سائنس پڑ وہاں ادھارن دیتے ہو سالا کامیاب آدمی کا اور جب اپنی اوپر آتی ہے تو ادھارن لیتے ہو ان لوگوں کا جو پھیل ہو گئے یہ تو فیلوسفی بہت مطلع بچے سے امید کر رہے ہو کہ وہ محنت کرے اور خود راستہ ڈھونڈ رہے ہو کام نہ کرنا پڑے کہ ایسے ایسے ادھارن دے دیں گے پھر ہمیں جڑنا نہیں پڑے گا پھر ہمیں لسٹ نہیں بنانا نہیں پڑے گی پھر ہمیں لوگوں کے پاس سیلز کیلئے پچھ نہیں کرنا پڑے گا پھر آسان راستہ ہے کچھ نہیں کرنا پڑے گا لیکن جب ہم ایسے ادھارن لیں گے کہ بننا ہے تم کو کسی طرح بننا ہے تم کو سونو شرمہ کی طرح تم کو بننا ہے گوربھاٹیا کی طرح تم کو بننا ہے مانس کی طرح تم کو بننا ہے ان لوگوں کی طرح تو جب ہم ایسے ایسے ادھارن دے دیں گے تو پھر سالہ بات آ جائے گی کہ اب کچھ کرنا پڑے گا اور آدمی میں ایک نمبر کا حرام کھوڑ آدمی سے زیادہ لیزی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں صرف انسان کا بچہ ایسا ہے جس کو چلنے میں دس سے بارہ مہینے لگ جاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی پر جاتی نہیں ہے دنیا میں جو ایک سال لگاتی ہو آدمی کا بچہ ایک سال لگائے گا لیزی بورن لیزی میری چھوٹی بٹیا ہے وہ بارہ مہینے میں چلی ہم جس گھر میں پہلے رہتے تھے تو ان کے پڑوس میں ایک بچہ نو مہینے میں چل پڑا تو ہماری بارہ مہینے میں چلی ہمیں تو تکلیف نہیں تھی تکلیف تب ہوئی جب نو مہینے والی ہمارے گھر آ گئی اس کی ماں اور اس کی ماں نے ہم کو بولا تمہاری ابھی تک نہیں چل رہی تم تو نو مہینے میں چلا دیا اب میری بیوی صبح آٹھ بجے اس کو اٹھا رہی اٹھ اٹھ چل میں نے اس کو بولا کیوں چلا رہی کہہ رہے وہ ببلو نو مہینے میں چل لیا اس کو گیارہ مہینے ہو گئے میں نے کہا تکلیف یہ نہیں ہے کہ یہ گیارہ مہینے میں نہیں چلی یہ سوچ ببلو اگر چلا بھی سہی تو چل کے کہاں گیا اتنا چون تو کی ہو رہی ہے وہ کہاں چلا گیا چل کے ہے تو گھر میں ہی تو بھی آر بارن لیزی we'll take 12 months انسان کا بچچہ ایسا اس کو چلنے میں ایک سال لگتا ہے دوست اور گوگل کر لے نا پانچ پانچ دن میں بھاگتے ہیں لوگ سپیسیز ایسی ہیں جو پانچ دن میں پیروں پہ کھڑے ہوکے پانچ دن تو زیادہ بتا رہا ہوں ایک دن میں ہم کو بارہ مہینے لگتے ہیں یہ بیٹھے ہیں جس کے پاس جاؤ وہی چمکا کے بھیجتا ہے ہم کو جس کے پاس جاؤ اسی کے برماستر میں وہ سارے بہت سارے استر شستر رکھے ہوئے ہیں دنیا بھر کے ادھارن لے کے بیٹھا ہے وہ اور دے مار اور دے مار تھو بڑا بگھار دیتا ہے ہمارا اور لوگوں کی نا وچرید کرتی ہے دوست اور لوگوں کی نا کے کارن ہی بہت سارے لوگ اس بزنس میں نہیں آتے کیونکہ ان کو لگتا ہے لوگوں کو جائیں گے وہ منہ کر دیں گے تو ہم کو بہت برا لگے گا ہمارا کو ٹھیس ہو جائے گی اے نا کام نہیں کرنے دیتی بیسیکل یہ چنوٹی ہے ہے کے نہیں ہے سر میں بہت پرانا ادھارن دیتا ہوں آپ کو گس چکا ہے میری باتوں سے لیکن وہ اتنا کارگار ہے نا صاحب کی وہ کام کرتا ہے سر کتنے لوگوں کو سپانسر کرنا ہے آپ نے کتنے لوگ کا شادی ہو گیا ہے آپ نے شادی ہو گیا بچے ہیں کتنے لوگوں کی کسی کی بیٹی شادی کے لائک ہے کیا جن کا شادی کرنا ہو آپ کو کسی کی بیٹی شادی لائک ہو جن کا چھ مہینے میں سال میں دو سال میں پانچ سال میں شادی ہونے والا ہو لڑکی ڈھونڈنے والا اچھا بہت سار لوگ ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں دوست آپ چلو شادی کے لائک نہیں ہو دس سال کے بعد ہو جائے گا پندرہ کچھ سال بعد ہو جائے گا کتنوں کی بیٹی ہیں ہاتھ کھڑا کرو گھر سے کھڑا کرو میری دو ہیں یار بی بی پراؤڈ بی پراؤڈ سر آپ کی بیٹی ہے نا شادی کریں گے اس کی اب بیٹی کی شادی کا ایک پروسس ہے اور میں جانتا ہوں ماں باپ کو رات میں نہیں نہیں آتی جب تک لڑکی کا بیانہ ہو جائے ہمارے دیش میں ہے نا کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ماں باپ کہ جب شادی ہو اپنے گھر جا اپنے گھر جا یہ ڈالاؤگ باجی مارتے ہیں لڑکی کی بات چلائی شادی کے لیے اور دو لڑکوں سے بات نہیں بنی ایسا ہوتا ہوگا ایسا ہوتا ہوگا دوست کے نہیں ہوتا ہوگا دو لڑکوں سے بات نہیں بنی تیسری سے بات چلاتے ہیں کی نہیں چلاتے ہیں اور تیسری سے بات نہیں بنی چوتھی سے چلاتے ہیں کی نہیں چلاتے ہیں آٹھ لڑکوں سے بات نہیں بنی کچھ کو ہم پسند نہیں آئے کچھ ہمیں پسند نہیں تھے آٹھ لڑکوں سے بات نہیں بنی نومی سے بات چلاتے ہیں کی نہیں چلاتے ہیں سالہ پچاس لوگوں سے بات نہ بنے مجھے بتا ہے ہمارا جب سچسر کا شادی کرنے کا عمر تھا تو میں بڑا ہوں گر میں میں اور میری سچسر ہم دو بھائی بہن ہیں تو ہم کو کہیں بتاتا تھا کوئی کی دیرہ دن نے بہت اچھا رشتہ ہے تو ہم لوگ پھٹا پھٹ پہنچ جاتے تھے دیرہ دن ہے نا رشتہ دیکھنے کے لئے پھر ہم کوئی کہتا تھا کہ گڑگوہوں میں ہے تو ہم گڑگوہوں بھاگتے تھے پھر ہم کوئی کہتا تھا کہ میرے ہٹ تو میرے ہٹ بھاگتے تھے ہر ماں بھاگتے ہوں گے سر ایسا پچاس لڑکوں سے بات نہ بنے اکیابن سے بات چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے ہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں یا اپنے گھر میں بیٹی کو بول دیتے ہو ہم نے بہت کر لیا نہیں ہو رہا اب تو گھر بیٹ پچاس سے چلا لیا سالہ اور کیا کریں اب ہاں جی چلاتے ہو کہ نہیں چلاتے ہیں ہم آسکنگ یوں تو سمجھ لو نیسوز میں دو بیٹیاں پیدا ہونی ہیں اے اور بی ان کے ورڈ ڈھوننے ہیں آپ کو اے اور بی یہ دو لڑکیاں پیدا کی ہیں آپ نے ان کے ورڈ ڈھونڈنے ہیں ملیں گے کی نہیں ملیں گے یار ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ دس سے نہ ملے اب تو نہ ہورا تو گھری بیٹ نہیں مائی دے فرنڈز لوگوں کی نا کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے آگے لے کے چلتا ہوں دوسری خطرنا کہانی کے بعد تیسرے آپ خود کا بوال ہو دیکھو